السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون ایٹی تھری یہ سبق بہت درد بھرا سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بارہ ربع الاول سات جون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے زہر کی نماز آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی یہ سبق میں دے رہا ہوں حب رسول پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کسے کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال نے جب اذان دینی شروع کی اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے حضرت بلال اذان نہ دے سکے اور آواز بھرائی اور رونے لگے اور پوری اذان بھی نہ دے سکے کسی دوسرے صحابی نے اذان دی اور بلال نیچے اتر آئے اور حضرت بلال نے قسم کھائی کہ اب میں زندگی پر کبھی بھی اذان نہیں دوں گا کیوں کہ میں اب اذان جب بھی دوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو میں مجھ سے رہا نہ جائے گا کتاب میں لکھا ہے قسم کھائے کر نیچے اتر آئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تدفین کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس حضرت بلال آئے اور یوں کہا کہ اب مدینہ منورہ میں رہنا میرے لئے مشکل ہے اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ مجھے شام میں جہاد چل رہا ہے وہاں قافلے چل رہے ہیں آپ مجھے وہاں بھیج دیں چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف چلے گئے ایک لاکھ صحابہ اس وقتا نقل حرکت میں تھے چھ مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چھ مہینے کے بعد حضرت بلال کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کسی صحابہ کے خواب میں نہیں آئے حالکہ لاکھ صحابہ نقل حرکت میں ہیں بلال کے خواب میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فرمایا بلال یہ کیسے بھی افائی ہے کہ تُو نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور میری شہر کی طرف تو آتا بھی نہیں ہے رات کو خواب دیکھا اسے وقت تو اٹھنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے جب مدینہ کی بارڈر میں داخل ہوئے ہیں تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے ایک جملہ بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ بلال غلام آ گیا ہے بلال آ گیا ہے بلال آ گیا ہے وہ خواب ایسا سہن پر سوار تھا کہ بلال بھول گئے کہ حضور زندہ ہے حضور کا انتقال ہو گیا ہے دوڑے دوڑے جب حجر شریف کے قریب پہنچے تو وہاں پہنچ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے جب داخل ہوئے ہیں اور کہہ دے لگے جدائی ہائے ہائے جدائی اور قبر پک شریف پر کھڑے ہو کر بلال کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بلال تو آ گیا ہے مگر آپ کہاں ہیں حضور رسول میں بلال تو آ گیا ہے آپ کہاں ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی قبر مبارک سے چمٹ کر رونے لگے غشی تاری ہو گئی وہی رونے لگے صحابہ کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں مدینہ منورہ میں امہات الممینین کو پتا چلا تو سارے صحابہ نے یہ سوچا کہ بلال سے کہے کہ آزام دیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کون کہے ان سے حسن حسین سے کہا ایک کی عمر چھے سال کی تھی ایک کی عمر ساتھ سال کی تھی دونوں کے دونوں آئے اور کہا چچا ایک درخواست کرتے ہیں کہا نہیں درخواست نہیں حکم کرو تم پر تمہیں جان دینے کے لئے تیارو میری جان قربانو حکم کرو کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں نے کہا نانا جان والی اعظام دیجئے حضرت بلال فوٹ فوٹ کرونے لگے اور یہ کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کبھی اعظام نہ دوں گا لیکن قسم کا تفارہ میں دے دوں گا اور تمہاری بات میں نٹا لوں گا کیوں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں تہنیاں ہو ہنی اے دونوں تہنیوں تم دونوں کے لئے خوش شبری ہے کہ جنت تم دونوں کے بغیر مزین ہو نہیں سکتی تم اوچے خاندان کے ہو حضرت بلال فوراں ایک انساری کا مکان تھا اس کی چھک پر چڑھے مسجد نبی بھری ہوئی ہے اور حضرت بلال نے صرف اتنا کہا اللہ اکبر جب مدین و منورہ میں یہ آواز جب گونجی ہے تو عورتیں ننگے پاؤں نکل آئی ہیں ننگے پاؤں ننگے پاؤں نکل آئی ہیں اور بچے بھی آگئے بلال کو گھیر لیا اور حضرت بلال نے روتے ہوئے اعزان دی مدین و منورہ نبوت کا دور گویا واپس آگیا ہو یہ منظر ہوا مدین و منورہ میں اسے حب رسول کہتے ہیں کتابوں میں لکھائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اعزان دینے شروع کی امہات المؤمنین یہ بھی ہشکیاں مار کے روئی ہیں ابو بھکر امر یہ بھی ہشکیاں مار کے روئے ہیں اور پورے مدین و منورہ میں ایک رونے کا عالم بن گیا جوہاں لڑکیاں بھی ننگے پاؤں نکل آئی ہیں اوڑنیا اوڑ کر اور برکے اوڑ اوڑ کر چادریں ڈالڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا جب اعزان پوری ہوئی ہے تو معائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا حضرت بلال کو اب وہ خط اس خط میں نہیں سنا سکتا ہوں باقی کبھی یاد رہے گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ مجھے تو اتنا کہنا تھا کہ حضور کی محبت یہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے نبی کی حقق محبت تو ہمیں عطا فرما تیرے نبی کی حقق محبت تو ہمیں عطا فرما اور تیرے دین کے لئے تو ہم سب کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت بلال جب بھی وہ خط معائشہ کو پڑھتے تھے ہشکیاں مار کر ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگ بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین